امریکہ کے راشپتی ڈونال ٹرمپ کے کرونا وائرس سے سنکرمت ہونے کے بعد انہیں علاج کے لیے واشنگٹن کے پاس والٹر ریڈ راشت کے چکت ساکیندر میں بھرتی کرائے گیا ہے یہاں پر ٹرمپ کے علاج کے لیے سات ہزار کے قریب سٹاف سدس سے اور دیش کے کچھ شیرش ڈاکٹر موجود ہیں ٹرمپ اسپتال کے خصے میں بنے پریزیڈنشل سوٹ میں رہ رہے ہیں جو اسپتال کے 88 بلڈنگوں میں سے ایک بھو حصہ ہے ٹرمپ کا جس وارڈ میں علاج چل رہا ہے اسے وارڈ 71 کے نام سے جانا جاتا ہے وائٹ ہاؤس نے کہا کہ ٹرمپ کو جتنوں کے پرواز کے دوران پریزیڈنشل سوٹ سے ایک کام کریں گے وارڈ 71 کے کمرے کو راشپتی کے کارے کرنے کے لیے ہاں سے تیار کیا گیا ہے اس کمرے میں کمپیوٹر بھی ہے جسے ٹرمپ کو کام کرنے میں آسانی ہوگی اس کے علاوہ ایک گستر بھی ہے جس پر راشپتی آرام کر سکتے ہیں وارڈ 71 سرکشت سنچار اکرنوں سے سسجد ہے ساتھی آگنتکوں سے ملنے کے لیے ایک کمرہ بھی ہے جہاں بیماری سے ابرہ مریض اپنے شبچنتکوں کے سنگ ملاقات کر سکتا ہے اس کے علاوہ سوارڈ میں ایک نجی پریقشہ کمرہ بھی ہے کل ملاکر سسپتال میں 244 بستر ہیں جس میں 50 آئی سیو بستر بھی شامل ہیں والٹر ریڈ میڈیکل سنٹر کا پریزیڈنشل سوٹ چھے وشیش روگی کمروں میں سے ایک ہے جو اچھ رینکنگ والے سینے ادھکاریوں اور وائٹ ہاؤس کیابینٹ کے سرسیوں کے لیے آرکشت ہے والٹر ریڈ کے پاس سلور سپرنگ میں ایک انوستان سنستان بھی ہے جو میریلینڈ اسپتال کے قریب استحت ہے یہاں پر ویگیانک ایک اتیادھنک سویدھا میں کوویڈ 19 جیسی سنکرامک بیماریوں کے لیے ویکسین اور اکچار وکشت کرتے ہیں والٹر ریڈ خود کو The Nations Medical Center مانتا ہے اور وہاں امریکہ میں سین دیکھ بھال کا آدھار مانا جاتا ہے اس کے ساتھ ہزار سے زیادہ سٹاف سو کلینک اور وشیش وارڈوں میں تینات رہتے ہیں والٹر ریڈ دیش کے شیرش نتاؤں کی سیوہ کرتا ہے اس لئے اسپتال نے ایک ایسا ونگ تیار کیا ہے جس میں شیرش ویبھاگوں سے آنے والے مریضوں کا علاج ہوتا ہے راشپتی اور اپراشپتی کا عام طور پر میڈیکل مولیانکن اور اپچارکائی MTO میں لاج کیا جاتا ہے MTO میں بہاری لوگوں کے آنے پر پرتیبند ہوتا ہے اور یہ اسپتال کا سب سے سورکشت میں مانا جاتا ہے والٹر ریڈ کے پاس 165 سمارٹ سوٹس بھی ہیں جو دو طرفہ سنچاروکرنوں آڈیو ویجول اور وائرلیس شمتاؤں کے ساتھ ساتھ بیڈ سائٹ منورنجن سے بھی لیس ہیں اسے کیبورڈ کے مادھیم سے نیاندرت کیا جا سکتا ہے جو روگی کے پاس ہر سمیں اپلپت ہوتا ہے غور طلب ہے کہ کرونا سنکرمیت امریکی راشپتی ڈاللڈ ٹرم کی حالت میں پہلے سے صدھار ہے ان کی میڈیکل ٹیم نے بتایا کہ بیماری کے دوران ان کا بلڈ آکسیجن لیول دو بار گرہ تھا پر اب انہیں شکروار سے بخار نہیں آیا ہے اور ان کی حالت استھر ہونے کے لکشن دکھ رہے ہیں انہیں ریمڈی سیور کی دوسری ڈوز دی جا چکی ہے اور ان کے لیور اور کڈنی سامان میں طریقے سے کام کر رہے ہیں مانا جا رہا ہے کہ سوموار تک انہیں اسپتال سے چھٹی دی جا سکتی ہے کیسا لگا یہ ویڈیو ہمیں کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں اور اگر یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اسے لائک اور شیئر بھی کریں اور ہمارے چینل ایشیا نیت نیوز ہندی کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور اس کے نوٹیفیکیشن پانے کے لیے بیل آئیکن کو ضرور دبائیں موسیقی